اب اگر جسر شوکت صدیقی صاحب بحال ہو بھی جاتے ہیں اور یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی ایسے ادارے ہیں جو کہ جیجز پر اس قسم کے دباؤ ڈالتے ہیں شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں کہ خفیہ ادارے جو ہیں وہ عدالتی معاملات میں دخل انداز ہو رہے ہیں اسلام علیکم امتی اللہ جانے ایم جی ٹی وی سپریم کورٹ میں آج پانچ رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک موزد جج بلکہ سابق موزد جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جو سپریم جوڈیشل کانسل نے ان کے عدے سے ہٹا دیا تھا ان کی پٹیشنز پر سماد کی ہیں ایک سو چراسی تین کے تحت ڈائریکٹ جورسٹکشن جو انسانی حقوق کے نفاظ کرنے کا سپریم کورٹ کا خصوصی اور غیر معمولی اختیار ہوتا ہے اس کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی تھی آج تقریباً ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں سپریم جوڈیشل کے اس فیصلے کو بھی اور اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اڑھائی سال اڑھائی سال ہو گئے ہیں تو آج سپریم کورٹ میں ایک اہم فیصلہ یہ آیا ہے کہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اس تمام عرصے کے بعد پہلی بار نوٹس جاری کیا گیا ہے اور آرڈر کے مطابق یہ نوٹس اس درخواست کے قابل سماد ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اور خاص کر سپریم جوڈیشل کانسل کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے اس سوال کے اوپر اٹرنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور وفاق پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے قانونی طور پر تکنیکی اعتبار سے ایک بڑی کامیابی ہے جسٹس شوکت صدیقی آپ کو یاد کراتے چلیں کہ آج سے تقریباً اڑھائی سال پہلے ہی انہوں نے ایک بار وکلا کی بار کی تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے یہ الزام لگایا تھا کہ آئی ایس آئی اور خفیہ داروں کے جو افسران ہیں علا حکام ہیں انہوں نے ان سے مل کر ان کو روکنے کی کوشش کی شریف خاندان کو کسی قسم کی ریلیف جانے سے روکنے کی کوشش کی اور یہ بھی الزام لگایا تھا کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس میں جو ججوں کے بینچنز بنتے ہیں اس کے معاملات میں بھی آئی ایس آئی اور خفیہ دارے مداخلت کرتے ہیں ان الزامات کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل نے مس کنڈکٹ کے الزامات کے اوپر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کون کے عدے سے برطرف کر دیا گیا تھا اور جو درخواست ہیں اب سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اس میں اسلامباد بار اسوسییشن اور دوسری جو ملکی بار اسوسییشنز ہیں وہ بھی فریق بن رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عدے سے تو ہٹا دیا ہے مگر جو الزامات انہیں نے خفیہ داروں کی مداخلت پر لگایا تھے ان کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں اسی والے سے آج ہمارے ساتھ دو مایاناز وکلا حضرات موجود ہیں ایڈوکیٹ حامد خان اور ان کے صاحب موجود ہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین جو کہ اسلامباد بار اسوسییشن کی نمائنگی کر رہے ہیں اور یہ خاص بات آتے چلیں کہ ایڈوکیٹ صلاح الدین جو تھے اسلامباد بار اسوسییشن کی طرف سے انہوں نے ہی کہا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں خفیہ داروں پہ تو اس سے عوام میں تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید خفیہ داریں مداخلت کرتے ہیں اس بارے میں سپریم کورٹ حکم کریں کہ ان تمام الزامات کی تحقیق ہو اور ایڈوکیٹ حامد خان صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حامد خان صاحب اگزیکلی کیا آرڈر کیا ہے اور یہ اڑھائی سال بعد سپریم کورٹ جو نوٹس جاری کر رہی ہے تو آپ کے خیال میں یہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی اور یہ نوٹس بھی صرف ان درخواستوں کے قابل سماد ہونے یا نہ ہونے تک کا ہے آہ جی بس دھائی سال ہو گیا ہے اور ہم نے پیٹیشن ڈالے بھی ہمیں دھائی سال ہی تقریباً ہو گیا ہیں اس کو بڑے ہیلے بھانے سے اس کو آگے لے جائے گیا ہے خاص طور پر آفس اوبیDER اگیشن لگایا گیا ہیں واپس پیٹیشن نے واپس کی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ منٹین ابل نہیں ہے اور واپس لے لیں اس کو بھی ریزول کرنے کے لئے ہمیں بڑا وقت لگا تو نظر اس سار نے کیا اترازات اٹھائے تھے اترازات ہی اٹھائے تھے کہ جی آٹیکل ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن نہیں بنتی یہ کہا گیا ہے کہ اور آپ کو ریوڈی لینی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو اس کا ہم نے پھر ان کے خلاف اپیل کی تھی وہ اپیل کو بھی لگنے میں بڑے مہینے لگ گئے اور بالاخر پچھلے سال مارچ میں وہ اپیل جو تھی وہ منظور ہوئی اور ہونے کے بعد انہوں نے کیس جو ہے لگا دیا پانچ ججز کے بینچ بنایا گیا اسپیشلی اسکھیرنگ کے لیے تو یہ اس پروسیجرل التوا میں ڈالتے ہوئے جو اتنا وقت گزر گیا اس کی وجہ سے بہت زیادتی اس طرح سے ہے کہ وہ تو اس سال کے میڈل میں ریٹائر ہونے والے ہیں جون میں ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹر شوکر صدیقے اوڑائی سال گزار دیئے یہ مقدمہ واضی میں اور اس میں آفیس کی طرف سے غیر ضروری اور نامناسب قسم کے اعتراضات لگا گیا ایڈوکیٹ احمد خان صاحب اب یہ بتائیں کہ اگر یہ ریٹائر ہو رہے ہیں جون میں تو اب اگر جسٹر شوکر صدیقے صاحب بحال ہو بھی جاتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اور کس کو ہوگا دیکھیں اب تو کیس ونڈیکیشن کا ہے کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بغیر انکواری کے ان کو ہٹانے کا کہا گیا ہے اور حکومت نے بھی اور پریزیڈنٹ نے بھی اس پر مائنڈ اپلائی نہیں کیا اب تو اس کی جو ویلیو ہے ان کی اپنی ونڈیکیشن کے علاوہ جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ آہندہ کے لیے یہ تیہ ہو جائے گا کہ یہ طریقہ ایکار جس کو ہٹانے کا اور جیجز پر دباؤ ڈالنے کا یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی ایسے ادارے ہیں جو کہ جیجز پر اس قسم کے دباؤ ڈالتے ہیں ان کو آہندہ سے سامنے سے ہٹایا جائے بلکہ ان کے بارے میں جو بھی اگر اچھی ججمنٹ آتی ہے تو اس کے بارے میں آہندہ ولا عمل تیہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک پریزیڈنٹ کے طور پر بہت اہم بہت بڑی اہمیت ہوگی نوٹس جاری کرنا کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ انکوائری نہیں کی گئی اور جس سے شکرد عزی صدیقی کو جوڈیشل کانسل نے سنا نہیں تو اگر یہ اب انکوائری ہوتی ہے یا جوڈیشل کانسل کو کہا جاتا ہے کہ آپ انکوائری کریں تو یہ انکوائری جس سے شکرد عزی صدیقی کے خلاف ہوگی یا ان اداروں کے خلاف ہوگی جن پر الزمات لگیں دیکھئے وہ ان کا جو دیفنس ہے وہ تو یہی ہے جو کہا گیا وہ سچ ہے تو انکوائری میں تو سارا کچھ سامنے آئے گا تو وہ قائم ہیں اپنے الزمات پر خفیہ داروں کے خلاف تو لگایا تھے انہوں نے یقینی طور پر آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور بہادر جاج ہے بہت شکریہ ایڈوکیٹ حمد خان صاحب ایم جی ٹی وی کو آپ نے وقت دیا ایڈوکیٹ سلاودین صاحب اسلامباد بار اسوسییشن کی نمانگی کر رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے بھی اپنی درخواست میں یہ کہا تھا کہ یہ کسی جج کے لیے ریلیف نہیں مانگ رہے ہیں ان کا اسلامباد بار کا یہ موقف ہے کہ ایک عوامی تاثر یہ بن گیا ہے کہ شاید خفیہ دارے جو ہیں وہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں جس پہ پانچ رکھنی بنچ کو اعتراض ہوا اور انہوں نے ایڈوکیٹ سلاودین سے کہا کہ آپ یہ مت کہیں کہ یہ عوامی تاثر ہے آپ نے کوئی سروے کیا ہے یا کیا اور جسٹس اجاز علیہ السین نے بھی کہا آپ نے کون سا لاکھ افراد سے سروے کر کے پوچھا ہے کہ عوامی تاثر ہے کہ خفیہ دارے جو ہیں عدلتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض تھا اور ان کے ایک پیراغراف پہ جو ریجسٹر نے اعتراض لگایا تھا اس کے اوپر ایڈوکیٹ سلاودین نے کہا کہ چلیں میں پھر ایک اور طریقے سے اس کو لکھ کے ایک اور اٹرم کرتا ہوں کسی اور طریقے سے بات کہنے کی تو ایڈوکیٹ سلاودین صاحب مسئلہ کیا تھا تو پوائنٹ کیا تھا اور ان کا پوائنٹ کیا تھا دیکھیں ہم نے تو صرف اتنا لکھا تھا کہ یہ جو شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں کہ خفیہ دارے جو ہیں وہ عدالتی معاملات میں دخل انداز ہو رہے ہیں ان الزامات کی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی کیس ان کو برطرف کر دیا صرف یہ کہہ کے کہ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ الزامات صحیح تھے یا غلط تھے بس اس وقت پہ اور اس موقع پہ ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی یعنی بار اسوسییشن کے سامنے پبلک تقریر میں نہیں کہنی چاہیے تھی اور یہ مس کانڈک کے زمرے میں آتا ہے اسلام آباد بار اسوسییشن کو شوکت صدیقی صاحب کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہے انہیں صرف یہ ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ کا جج اس قسم کے سنگین الزامات لگاتا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یا وہ تحقیقات سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرتی یا اسلام آباد بار اسوسییشن کی تو یہ بھی درخواست ہے کہ سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنائے اور وہ کمیشن اس کی تحقیقات کرے کیونکہ جب تک اس کی صاف شفاف تحقیقات نہیں ہوتی تو یہ جو ایک پبلک میں ایک ڈاؤٹ ہے اور بہرحال اسلام آباد بار کا اور دیگر بار اسوسییشن کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ان الزامات کی وجہ سے ایک تاثر ضرور پھیلا ہے پبلک میں کہ عدلیہ کے جو معاملات ہیں ان پہ وہ اتنے انڈپینڈن نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے جس سے اجازل ایسن نے سوال اٹھایا کہ عوامی تاثر کی بات آپ وکیل کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کوئی سروے کیا ہے کوئی لاکھ لوگوں کے کوئیشن آنسر کی ہیں تو اس کا کیا ایویڈنس ہے جو آپ سبسٹانشیٹ کرتا ہے کہ عوام میں تاثر ہے حالانکہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ بینچ آپ کس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ عوام میں کوئی تاثر ہے کہ خفیہ دارے مداخلت کرتے ہیں عدلیہ کے معاملات میں دیکھیں ایک اوور آل تو نیچرلی دیکھیں ججز کی جو زندگیاں ہوتی ہیں وہ بہت کلوزیٹڈ ہوتی ہیں ججز وہ بڑی تقریبات پہ نہیں جاتے عوام سے ڈائریکلی وہ ملتے نہیں ہیں کس سبانے کی بات کر رہے ہیں ٹریڈ یونین ٹریڈ یونینوں کے فنکشنوں پہ نہیں جاتے ہیں اپنا ان سیاسی جماعتوں سے نہیں ملتے یہ تمام چیزیں بھئی اپنا ایک کمپیرٹیو ریلیٹیو بات ہے نیچرلی اس پہ کوئی سروے تو نہیں ہوتا مگر بار اسوسییشنز کا پبلک میں انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو بار اسوسییشنز پبلک پرسیپشن گیج کرنے میں زیادہ ان کے پاس انفرمیشن اور زیادہ مٹیریل ہوتی ہے پہلی تو بات یہ ہے دوسری دیکھیں یہ چیزیں ایک اگر آپ مذہبت کے صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد بار اسوسییشن یہ سمجھتی ہے کہ خفیہ دار عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں دیکھیں ایک پرسیپشن ضرور قائم ہوا ہے پبلک میں ہم جب جاتے ہیں ہم انٹریکٹ کرتے ہیں پبلک سے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عدلیہ جو ہے وہ تو خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہاں آپ کے تو اپنے جج سائبان کہتے ہیں آپ کے فلاں جج کی تو ویڈیو آئی ہے وہ بھی کہتے ہیں تو ہر قسم کے سوالات اٹھتے ہیں ہمیں ان سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے جو کہ عدالت میں جج سائبان کو نہیں دینا پڑتا بار اسوسییشن کو جب ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی جوڈیشری کو تو ہمیں ان چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں کہ جی ہاں اگر کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے تو ہمارے ادارے نے اس کی صاف شفاف تحقیقات بھی کرائی ہے اور اس میں پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی یا اگر کوئی ایسی بات تھی تو پھر ہم نے آئندہ کے لیے کوئی رولز اور گائیڈ لائنز بنائی ہیں مگر ایک بات تو ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آصف سید خوصہ جو اس وقت جوڈیشل کانسل کے سربراہ تھے اور انہوں نے یہ آرڈر انہی کی کانسل نے تحریر کیا تھا جسٹس شکرد صدیقی کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس شکرد صدیقی سے جب خفیہ داروں کے لوگوں نے ملاقات کی تو ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ تحریری طور پر اپنے چیف جسٹس کو اس سے مطلع کرتے انہوں نے کیوں نہیں کیا وہ اس وقت کیوں خاموش رہے وہ بعد میں کیوں بولے دیکھیں یہ ان تمام چیزوں کا تو جواب شوکرد صدیقی صاحب دیں گے ضرور حامب خان صاحب ان کی اس سے تک آپ اگری کرتے ہیں مگر دیکھیں ہمیں یہ اسنشل ہمارے لیے تو کم سے کم یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ انہیں کس موقع پہ یہ بات کرنی چاہیے تھی پہلے چیف جسٹس آپ کو کہہ کے بار میں تقریر کرنی چاہیے تھی یا بار میں پہلے تقریر کرنی چاہیے تھی یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں بات یہ ہے اتنی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں اور ڈھائی سال سے تحقیقات نہیں ہوئی کہ آیا وہ الزامات صحیح تھے کیا واقعہ تن خفیہ ادارے جو ہیں وہ ججز سے مل کے بنچز تائین کر رہے ہیں یا نہیں وہ چیز یس اور نو کا جو فیکچول انکوائری ہے ہم آج دیکھیں بیس بھی سال پرانی اپنا انکوائریاں کروا رہے ہیں مگر جو حال میں بات ہوئی ہے اس کی ہم انکوائری نہیں کروا رہے ہیں تو یہ ہماری درخواست ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر برادشیٹ سکینڈل کی بیس سال پرانے معاہدے پر تحقیقات ہو سکتی ہیں اور ایڈوکیٹ عظمت صحیح شیخ صاحب جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں ان کو تحقیقات کے لیے کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے تو جسٹس شوکت صدیقی کے الزمات پر بھی کوئی برادشیٹ کمیشن ٹائپ کوئی یا عظمت صحیح شیخ صاحب جیسے کوئی مقرر کیا جا سکتا ہے بلکل دیکھیں تحقیقات ضروری ہے عدلیہ کی اپنی ریپیوٹیشن کے لیے دیکھیں اگر تحقیقات میں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کے جو سارے الزمات تھے وہ غلط تھے تو سب کو تسلی ہو جائے گی کہ بڑی ایک فیر ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہے اور پتہ لگیا ہے کہ وہ الزمات غلط تھے مگر اس معاملے کو رفع دفع کر دینا اس سے ابحام بڑھتا ہے اور تشویش بڑھتی ہے اور اگر ثابت ہو بھی جائے کہ شوکت صدیقی کے الزمات درست تھے تو مسکنڈکٹ تو جسٹر شوکت صدیقی کا پھر بھی رہے گا یا نہیں دیکھیں اس سے پھر بہت معاملہ چینج ہو جاتا ہے اگر آبیسلی الزمات غلط تھے تو پھر تو ان کی نیچرلی ان کو برطرف کرنا بلکل صحیح تھا فیصلہ سپریم جیڈیشل کا کاؤنسل کا مگر اگر وہ الزمات سارے سچے تھے تو پھر میں سمجھتا ہوں شاید پھر بڑی ان کی اگر کوئی مسٹیک بھی تھی بھی تو بڑی ایک ٹیکنیکل اور مائنر نیچر کی تھی کہ اگر الزمات صحیح ہیں تو صرف اگر آپ اس چیز پہ نکالنا کہ سچی بات آپ کو فلا فورم میں کرنی نہیں چاہیے تھی اس فورم میں کرنی چاہیے تھی پھر وہ پنشمنٹ مسکونڈکٹ مسکونڈکٹ کا نیچر بڑا مائنر ہو جاتا ہے اور پنشمنٹ نکالنے کا وہ بہت زیادہ ایک سیسے ہو جاتا ہے آپ اگر اپنے موقع پر قائم ہیں تو پھر آپ نے سپریم کورٹ سے یہ کمیٹمنٹ کیوں کی کہ میں اپنی درخواست میں جو قابل اعتراض پیر اگراف ہے اس کو دوبارہ لکھ لیتا ہوں اس میں بینچ کی طرف سے اوبزرویشن آئی کہ یہی بات آپ زیادہ نرم لہجے میں کر سکتے تھے آپ نے شاید کوئی سخت زبان استعمال کی ہے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وجہ سے مزید اور معاملہ ڈیلے ہو تو میں نے بینچ کو کمیٹمنٹ دی کہ اگر آپ کو میری بات اس میں کوئی ناگوار گزری ہے تو میں اسے as softly as possible جناب کے سامنے پیش کر دوں گا بات وہی ہوگی دیکھیں جو بات جو موقف ہے ہمارا جو حصولی موقف ہے وہ تو نہیں بدلے گا بہت شکریہ ایڈوکیٹس لاہدین جو کہ سندھائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اسلامباد بار اسوسییشن کی نمانگی کر رہے ہیں اس کیس میں جسے شکرد عزیز صدیقی جون میں اس سال ریٹائر ہو جائیں گے اور اگر ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو بحال کر دیا جاتا ہے تو ان کو تمام پینشن اور مراد جو ہیں ان کو یقینی طور پر ملے گی اڑھائی سال سے یہ کیس پینڈنگ ہے اور اڑھائی سال کے بعد اگر انہیں بحال کر دیا جاتا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ضرور بیان کرنا ہوگی اور ان کی بحالی کے بعد پھر ایک مشکل یہ پیش آئے گی کہ جو انہوں نے الزمات لگائیں پھر تو کم اس کا منظمات میں تحقیق ضرور کرنا پڑے گی مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ